اسلام علیکم آج میں آپ کے تحرے شیئر کروں گی گلاب جامون بنانے کی ریسپی وہ بھی کھوئے کے ساتھ اس سے پہلے میں نے ملک پاورڈر کے ساتھ آپ کے تحرے شیئر کریں گلاب جامون آپ ان گلاب جامون کو بنائیے گا اور اپنے گھر والوں کو بتائیے گا نہیں کہ آپ نے ان کو خود بنایا ہے تو میرا آپ سے وعدہ ہے وہ پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ اتنے پرفیک گلاب جامون کو ایک گھر پر بھی بنا سکتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ایک دم پرفیکٹ طریقے سے گلاب جامون سب سے پہلے گلاب جامون بنانے کیلئے ہم چاشنی دیار کر لیں گے تو ایک پین لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم شکر تو میں یہاں پر 1.5 کپ یعنی کی تقریبا 300 گرام شکر لے رہی ہوں اب اس میں ڈالیں گے 2 کپ پانی یعنی کی 500 ایمیل اس میں پانی ڈال دیں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کچھ سیفرون کے دھاگے کیسر کے دھاگے جو کی اپشنل ہیں ہو تو ڈال لیجی کا ونہ اسکیپ کرتے چکا اس کے ساتھ اس میں 1.5 ٹی سپون ڈالیں گے چھوٹی لہچی کا پاورٹر اور 1 ٹی بل سپون کیوڑا وارٹر یا پھر روز وارٹر ڈالیں گے یا پھر جو بھی فور ڈیسنس آپ کیوز کرتے ہوں اس کا استعمال کر لیجی گا اب ہم اس کو چلاتے ہو پکا لیں گے ہمیں ہائی فلیم پر اس میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کر لینا ہے جب اس میں ایک اوبال آ جائے گی اس کے بعد ہمیں گیس کی فلیم کو لو کرنا ہے اور 4 سے 5 منٹ کے لیے اس کو دھیمی آج پر بھی پکا لینا ہے ہمیں اس میں ایک یا دو تار کی چاشنی نہیں چاہیے سمپلی جب اوبال آ جائے تو 4 سے 5 منٹ دھیمی آج پر اس کو پکا لی جائے گا آپ کی چاشنی بن کر ریڈی ہو جائے گی میں ہاں پر آدھا تی سپون کے قریب نیبو کا رسپیس میں ڈال رہی ہوں جس سے کہ اس میں کرسٹلائزیشن نہیں ہوگا تو یہاں پر چاشنی میں اوبال آگی تھی اور دھیمی آج پر میں نے اس کو 4 سے 5 منٹ کے لیے پکا لیا تھا اور ہماری چاشنی بن کر ریڈی ہے ابھی ہم اس کو ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے اس درمیان ہم تیارے کر لیتے ہیں گلاب جامن بنانے کی اب یہاں پر ہم ایک کھلاوہ ویسل لیں گے جیتے کہ کوئی ٹری یا پھر تھالی لے لیجے اور اسے ہم ڈالیں گے 250 گرام کھویا ایک دم تازہ اور فریش کھویا ہے یہ اور اسی کے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے 100 گرام یعنی کی آدھا کپ پنیر یہ وہی پنیر ہے جس کی ہم گریوی وغیرہ بناتے ہیں تو پنیر کا استعمال ہم کریں گے گریٹ کر کے آپ چاہیں تو کھوئے کو بھی گریٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو میں کھویا استعمال کر رہی ہوں وہ بہت فریش ہے ایک دم تازہ ہے اس لئے میں نے اس کو گریٹ نہیں کر رہے آپ چاہیں تو گریٹ کر لی جگہ اب ہم اس میں ڈالیں گے 4 ٹیبل سپون یعنی کی 1 بائی 4 کپ میدہ یعنی کی آل پرپرس فلار 1 بائی 4 ٹی سپون ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر آپ اس کے جگہ پر اگر سوڈا یوز کر رہے ہیں تو بس ایک پنچ یوز کی جگہ اب ہم اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اور اس کو بائیڈ کریں گے ایک جگہ اکھٹا کریں گے تو بہت تھوڑا سا دودھ اس میں لگے گا تو جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اور اس کو ایک جگہ اکھٹا کر لیتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو ایک جگہ اکھٹا کر لینا ہے ایک ٹیبل سپون دودھ میں اس میں اور ڈال رہی ہوں کل ملا کر دو ٹیبل سپون یعنی کی 30 ایمل دودھ کا میں نے اس میں استعمال کر رہا ہے اس کو بائنڈ کرنے میں تو یہاں پر اس طرح سے اس میں بائنڈنگ تو آگئی ہے لیکن اب ہمیں اس کو اس طرح سے ہتیلی کی مدد سے دبا دبا کر ایک دم سموت اور چکنا کر لینا ہے تو آپ نے کبھی سل بٹے پر اگر مسالہ پیس آئے تو بارک مسالہ آگے جاتا جاتا ہے اور جو موٹا مسالہ ہوتا ہے وہ پیچھے رہتا ہے پھر سے ہم اس کو پیچھے کرتے ہیں اور پھر سے آگے کرتے ہیں تو اس طرح سے جب تک وہ بارک نہیں ہو جاتا ہے اس کو آپ کو آگے بڑھاتے جانا ہے پھر پیچھے لانا ہے پھر آگے بڑھانا ہے اور یہ پروسیس جب تک کر لینا ہے جب تک آپ کا دو ایک دم چکنا نہیں ہو جاتا ہے اس میں کریکس آنا بننی ہو جاتے ہیں تو فرصت سے بیٹھ جائے گا کسی بھی جگہ پر اور آرام سے یہ پروسیس کریے گا یہاں پر میں نے اس کو اس موت کرنے میں تقریباً دس مرٹ لیے میں آرام سے بیٹھ کی تھی اور بیٹھ کر کیونکہ آسانی سو جاتا ہے بہت زیادہ محنت نہیں لگتی ہے کھڑے کھڑے کریں گے تو دیفینیٹلی آپ تھک جائیں گے اور جب تک اس کو چکنا کر لیجے گا جب تک یہ اس طرح سے سموت نہیں ہو جاتا ہے بلکل کریک فری نہیں ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے اس میں بلکل بھی کریکس نہیں رہیں گے بس تھوڑی سی محنت لگے گی لیکن ریزلٹس انشاءاللہ آؤٹسٹینڈنگ ہوں گے بہت اچھے اس کے ریزلٹس آتے ہیں اور بس اب اس کے چھوٹے چھوٹے سے پورشنز لیں گے اور اس کی بالز بنا لیں گے جتنا ہمارا دو ہے اس میں تقریباً گیارہ سے بارہ گلاب جامون آرام سے بن جائیں گے جتنے بڑے سائز کے میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس کو اوول بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا لمبا لمبا سا بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کو کیس شیپ کا بنانا پریفر کریں گے تو یہاں پر بارہ گلاب جامون بن کر تیار ہوئے ہیں جس ٹائم آپ کے گلاب جامون بن کر تیار ہو جائیں فوراں ان کو فرائی کر لیجے گا کیونکہ پھر اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس میں پپڑی جم سکتی ہے گلاب جامونوں کو فرائی کرنے کے لئے میں ڈسینو کا ایکسٹر لائٹ آلیو آئل استعمال کر رہی ہوں جو کہ ایک بہت ہیلدی آئل ہے ویسے تو آپ کوئی سا بھی آئل یوز کر سکتے ہیں جس میں اسمیل نہ ہوں لیکن ڈسینو کا ایکسٹر لائٹ آلیو آئل بیسٹ آئل ہے کیونکہ یہ بہت ہیلدی ہے اور بہت لائٹ بھی ہے اب یہاں پر آپ کو جو تیل کا ٹمپریچر ہے وہ لو پر رکھنا ہے یعنی جو تیل کا ٹمپریچر ہے وہ بہت تیز نہیں ہونا چاہیے آپ اس میں چھوٹی سی گلاب جامون کی بول ڈال کر دیکھئے گا وہ فوراں اوپر نہیں آنی چاہیے دھیرے دھیرے اوپر آئے سمجھ دیجئے کہ تیل کا ٹمپریچر ایک دم پرفیکٹ ہے اور ہاں آپ اگر گلاب جامون گھی میں فرائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیسی گھی یوز کریے گا ڈالڈا گھی کا استعمال مت کریے گا ورنہ پھر وہ موہ میں جا کر چپکتا ہے آپ کو بلکل پھر پسند نہیں آئے گا یا تو تیل یوز کریے یا پھر دیسی گھی گیس کی فلیم کو اس ٹائم بلکل لو رکھنا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اپنے گلاب جامون آپ کچھ باتوں کا دھیان رکھئے گا تو آپ کے گلاب جامون بلکل پرفیکٹ فرائی ہوں گے تیل کا ٹمپریچر جو ہے وہ لو رکھنا ہے گیس کی فلیم کو بھی لو رکھنا ہے دھیمی آج پر ان کو فرائی کرنا ہے آرام سے دھیرے دھیرے سکون کے ساتھ فرائی کریے گا جلد بازی مت کریے گا تو آپ دیکھیں گے بلکل پرفیکٹ آپ کے گلاب جامون فرائی ہو جائیں گے اور دھیمی آج پر ہی ان کی سائٹس کو بدل بدل کر فرائی کریے گا آپ دیکھیں گے جب آپ دھیمی آج پر ان کو فرائی کریں گے تو ان میں بہت اچھا سا گولڈن کلر آنے لگے گا تیز آج پر فرائی کریں گے تو ایک دم سے ڈارک ہو جائیں گے اور اندر سے ٹھیک سے پک نہیں پائیں گے تو یہاں پر دھیمی آج پر چار سے پانچ مت کے لیے سائٹس بدل بدل کے میں نے گلاب جامونوں کو فرائی کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا کلر بھی آ چکا ہے ان میں بہت پیارا سا کلر آیا ہے تو بس اب ان کو ہم نکالیں گے اور فوران ہی گرم چاشنی میں ڈال دیں گے تو آپ ان کو اوائل میں سے نکال لیے گا اور ڈائیٹ گرم چاشنی میں ڈال دیجئے گا چاشنی گرم ہونی چاہیے لیکن بوائلنگ ہوت نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ اس میں فوران ہی بوائل نہ آئے لیکن یہ گرم ہو آپ سارے گلاب جامون اس میں ڈال دیجئے گا اور اس کو ہم ڈھککا رکھ دیں گے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے زیادہ زیادہ اوورنائٹ آپ اس کو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور بھی زیادہ اچھے ریزلٹس آتے ہیں لیکن ٹائم کم ہے آپ جلدی سرف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو آدھے گھنٹے کے اندر سرف کر لیجئے گا تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو سرف کر رہی ہوں اور میں آپ کو اس کے ریزلٹس سکھاتی ہوں یہ آدھے گھنٹے میں ہی کافی سوفٹ ہو چکے ہیں اور زیادہ ٹائم کے لیے رکھیں گے تو اور بھی زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے یہ یقین مانے بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی ٹیسٹی گلاب جامون بن کا تیار ہوتے ہیں آپ کو لگے گئے نہیں کہ آپ نے ان کو گھر پر بنایا ہوا ہے بلکل ہلوائی جیسے اکتم سوفٹ گلاب جامون آپ گھر پر بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ نے دیکھا یہ کتنے سوفٹ بنے بہت ہی زبردہ سی گلاب جامون بن کا تیار ہوتے ہیں بس آپ کو گلاب جامون بناتے ہیں ٹائم کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے آپ کو کھویا اور پانیر تازہ لینا ہوتا ہے فریش لیجے گا اور اچھی طرح سے اس کو ہاتھوں سے میچ کریے گا جیسے کہ میں نے آپ کو پروسیجر بتایا اور دھیمی آج پر ان کو فرائی کریے گا فرائی کرنے میں جلد بازی مت کریے گا اور آپ دیکھیں گے ایک دم پرفیکٹ آپ کے گلاب جامون بنیں گے بلکل بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا اتنے شاندار گلاب جامون آپ نے خود سے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم تانے دار بہت ہی ٹیسٹی گلاب جامون بن کا تیار ہوئے ہیں اور میں آپ کو ان کی سوفٹنس بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنے سوفٹ ہیں کہ ہاتھوں میں آتے ہی بلکل ٹوٹنے سے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہیں بلکل بھی اندر ان میں کوئی گانٹ نہیں ہوتی ہے ایک دم پرفیکٹ گلاب جامون بنتے ہیں تو بس آپ بھی ٹرائی کیجئے اور فیڈبیکس دیجئے آپ کے گلاب جامون کیسے بنیں آئی ہوب آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ٹرائی کریے گا اور فیڈبیکس ہمیشہ کی طرح دیجئے گا کیسے بنیں آپ کے گلاب جامون ریسیپی اچھی لگیے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو میرے آپ سے حمل ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کی مچ جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ